مووی سٹارٹ ہوتی اور ہمیں ایک نیوز دکھائی جاتی ہے کہ ایک سولہ سال کے لڑکی جس کا نام ایلیس ہے وہ ڈیم کے پاس سے لاپتہ ہو گئی ہے پولیس اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہے پر اس کی باڈی کہیں بھی نہیں ملتی ہم اس پوری مووی میں الگ الگ لوگوں کو انٹرویو میں باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سبھی ایلیس سے جڑی باتوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں سرواز میں ہمیں ایلیس کے بھائی میتھیو کو دکھائے جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں اس دن سویمنگ کر کے باہر آ گیا تھا لیکن ایلیس باہر نہیں آئی مجھے لگا کہ وہ اور نانا چاہتی ہے اس لئے میں نے جاتا دھیان نہیں دیا اور میں وہاں سے چلا گیا پھر جب میں کچھ دیر بعد وہاں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایلیس کا ٹاول بھار بھاری رکھا تھا سائے دب تک وہ پانی سے بھاہر نہیں آئی تھی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب گئی ہے اس کے بعد وہ سبھی یعنی میتھیو اور اس کے موم ڈیڈ گھر آ گئے پولیش ٹیم نے ان سے کہا کہ کچھ بھی ملنے پر ہم آپ کو انفارم کریں گے پھر اگلے سینما ہم دیکھتے ہیں کہ سرچن ٹیم کو ایک باڈی ملی ہے اور وہ باڈی ایلیس کی ہے یا نہیں اس کا پتہ لگانے کے لیے ایلیس کے فادر ریسل کو بلائے جاتا ہے ریسل دیکھتا ہے کہ وہ ایلیس کی ہی باڈی ہے پانی میں کافی زیادہ سمجھ تک رہنے سے ایلیس کا چہرہ فول گیا تھا ریسل بتاتا ہے کہ ایلیس کے فیونل کے دس دن کے بعد ہمیں ایلیس کے روم سے عجیب آبازے آنے لگی دوسری اول ایلیس کی موم جون بتاتی ہے کہ اسے ڈراؤنے سپنے آنے لگے تھے جن میں سے انہیں ایک یاد ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایلیس ہیل سے واپس آ رہی ہوتی ہے اور اس کے گیلے کپڑوں سے پانی گر رہا ہے وہ میرے بیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جون بتاتی ہے کہ یہ سپنے اور زیادہ برے ہوتے جا رہے ہیں پھر ایک دن جب میتھیو بیک یارٹ کی تشویریں لے رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایلیس دکھائے دیتی ہے پر ایلیس کو مرے وے چھ مہینے بیچ چکے تھے اب ان فوٹوز میں کون تھا اس کا پتہ لگانے کے لیے میتھیو گھر میں کیمرہ لگا دیتا ہے تاکہ انہیں کچھ پتہ چل سکے اور پہلی رات انہیں لانچ ایریا سے ہال کے طرف آتا ہوا کچھ تو دکھائے دیتا ہے جون ایک سائیکیک کو اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے کونٹیکٹ کرتی ہے وہ اس سائیکیک جس کا نام رے تھا اس کے پاس جاتی ہے رے ہپنوسیس کے جریعے جون کو اس کے گھر کے بارے میں سوچنے کو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر جا کر بتاؤ کہ تمہیں کیا دکھائے دے رہا ہے اس پر جون اسے بتاتی ہے کہ اسے ہال سے جاتے ہوئے ایلیس کے سوچ نجر آ رہے ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ ایلیس ایک کرسی پر اداس ہو کر بیٹھی ہے اب اگلے دن ہم ایک ریکارڈنگ دیکھتے ہیں جس میں ایلیس رے کے پاس آئی ہوئی ہوتی ہے ریکارڈنگ میں رے ہپنوسیس کے جریعے ایلیس سے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا دکھائے دے رہا ہے ایلیس وہاں اپنے ڈراؤنے سپنوں سے پریسان ہو کر آئی تھی رے بتاتا ہے کہ وہ کافی دکھی لگ رہی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جون ایلیس کی ڈائری پڑھ رہی ہوتی ہے جس میں ایلیس نے لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنے سپنوں میں خود کو پانی سے بھیگا ہوا دیکھتی ہوں میں کمجور محسوس کرتی ہوں اور ڈر کر میں اپنی موم کے روم میں چلے جاتی ہوں اور ان کے بیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہوں تب ہی مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ میری مدد نہیں کر سکتی اس لئے میں وہی بیٹ کر رونے لگتی ہوں پھر ڈائری کے اگلے پیج پر لیک منگو لکھا ہوا تھا کیونکہ ایلیس کو فیوچر کے سپنے آ رہے تھے جس میں اس کی مات ہو جاتی ہے اور ٹھیک ایسا ہی سپنہ جون کو بھی آئے تھا جس میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بیٹ کے پاس کوئی کھڑا ہے مطلب کہ یہ سپنے حقیقت ہیں پھر جون بتاتی ہے کہ لیک منگو نیو ساتھ ویسٹ کے ساتھ وینڈن ویسٹ پارٹ میں ہے جہاں ایلیس کے سکول کیمپ ہوا تھا اور وہاں ایلیس اپنا فون بیسلٹ اور گھڑی بھول آئی تھی اس کے بعد ایلیس کا دوست جیکسن انہیں کیمپنگ کے کچھ ویڈیوز دکھاتا ہے وہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ سبھی لڑکیاں مجھے کر رہی تھی لیکن ایلیس ان سب سے الگ جمین میں کچھ گار رہی تھی یہ سب دیکھ کر جون اور ریسل لیک منگو میں اسی جگہ میں جاتے ہیں اور اس لوگیشن پر کھوڑنے پر انہیں ایلیس کا کھویا ہوا سبھی سمان مل جاتا ہے پھر وہ ایلیس کا فون چارج کرتے ہیں آن کرنے پر انہیں ایک ریکارڈنگ ملتی ہے ریکارڈنگ میں انہیں ایلیس کا وہی مرا ہوا چہرہ دکھائی دیتا ہے جون سمجھ جاتی ہے کہ ایلیس کو پتہ تھا کہ اس وہ مننے والی ہے اور وہ اس لیے ریک کے پاس گئی تھی اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اس کے بعد وہ لڑک منگو سے واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں کچھ دن گھر میں رہنے کے بعد جون بتاتی ہے کہ اب گھر میں سانتی محسوس ہو رہی ہے ساید ایلیس یہ سب ہمیں بتانا چاہتی تھی پھر آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی کار میں کئی وکیشن کے لیے نکل جاتے ہیں کیونکہ چیزیں پہلے کی طرح نورمل ہونے لگی تھی اور اسی کے ساتھ ہی مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ایکسپلیشن پسند آیا تو سسکرائب چینل ضرور کرنا